السلام علیکم سویل خان ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضرے ناظرین صدر پاکستان نے آج یہ بقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے کل پارلیمنٹری کمیٹی جو کہ چپیس وی آنی درمین کے تحت قائم کی گئی تھی اس پارلیمنٹری کمیٹی نے سپریم کورٹ کے تین سینئر جج سائیوان جو کہ جسٹس سید منصور شاہ جسٹس ملی بختر اور جسٹس یا افریدی کے نام پر غور کر رہی تھی اور فائنلی سارہ دن کے ایک سرسائز کے بعد پھر اس پارلیمنٹری کمیٹی نے سپریم کورٹ کے تیسے نمبر کے چیمیارٹی کے جج جسٹس یا افریدی کی شفارت کی تھی اور آج صدر پاکستان نے ان کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان کی تائناتی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے پارلیمنٹری کمیٹی نے یہ کس پیرامیٹر پر کن زاویوں پر ان جسٹس یا افریدی کا انتخاب کیا یہ تو کسی کو معلوم نہیں کیونکہ ان کیمرہ سیشن تھا اور بارال کچھ دنوں بعد پتہ چل جائے گا لیکن اب سوال بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یا افریدی ان کو تائنات کیا گیا ہے اور ابھی تک انہوں نے اس پر کوئی ردیعمل بھی ان کا سامنے نہیں آئے زائر ہے دس پندرہ گھنٹیں گزر گئے ہیں تو انہوں نے یہ قبول کر لیا ہوگا لیکن کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اب وہ چیف جسٹس یا افریدی کے سامنے کون کون سے بڑے چیلنجز ہیں وہ چیلنجز ویلنجز کے حوالے سے میں اگر بات کرو تو کوئی چیلنجز نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے کیا چیلنجز ہوں گے یہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو جسٹس یا افریدی نے جو اب یہ شاید انہوں نے قبول کر لیا ہے یہ چیف جسٹس کا عوضہ تو انہوں نے کس طرح اپنے مدت ملازمت جو ان کی تھی چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کی مدت ملازمت کا عرصہ کتنا تھا اور اس میں سے کتنا عرصہ انہوں نے اب اس چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے کے لیے وہ قربان کر دیا ہے یہ بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور حکومت میں جو تمام ایکسرسائز کیا یہ اتنے تمام لانگ ایکسرسائز کیا آپ طویل تین چار مہینے سے یہ تگو دوڑ اور یہ کوشش کی اور یہ لانگ سٹریٹیجی حکومت کی کیا ہے اور ان فیوچر میں اس پر کیا اثرات ہوں گے اور کیا یہ حکومت کو یا آنے والے حکومتوں کو فائدہ دے سکتی ہیں یہ بھی اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ تمام تفصیلات جاننے کے سے پہلے میں دیکھنے والے ناظرین سے میں اتماس کروں گا کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور اپنا فیڈبیک اپنی آرہ ضرور دیا کریں تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانے پر جسٹس یا آیا افریدی جو کہ اب وہ مکمل طور پر پاکستان کے نئے چیف جسٹس بن گئے ہیں اور جو میں نے بتایا کہ تیسے نمبر پر سینیارٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر تھے وہ اب جج بن گئے ہیں لیکن جسٹس یا آیا افریدی نے اس چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالنے کے لیے ان کے جو مدت ملازمت تھی اس میں سے تقریباً انہوں نے دو سال اس عوضے کے لیے قربان کر دیے ہیں وہ کیوں وہ یہ ہے کہ جسٹس یا آیا افریدی آہ تئیس جنوری دو ہزار تیس کو انہوں نے ریٹار ہونا تھا لیکن اب چونکہ وہ چیف جسٹس بن گئے ہیں اور چیف جسٹس کے عوضے کے لیے ان کا جو میاد ہے آہ چیف جسٹس کا وہ چھپیسویں آئین کرنیم کے طریقے تین سال ہیں تو لہٰذا جسٹس یا آیا افریدی تین سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے پہلے اگر ان کو ریٹائر ہونا تو تو وہ دوہزار تیس میں تقریباً پانچ سال ان کی سرویس بن تھی لیکن اب ان کی یہ سرویس جو ہے انہوں نے دو سال اس کو قربان کرنا انہوں نے قربان کر گئے ہیں اور آہ وہ اب وہ چیف جسٹس آہ پاکستان بن گئے جہاں تک بات ہے کہ چیلنجز کا تو ہمارے کچھ دوست نے بہت سارے ری لاکس کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیلنجز ہوں گے اور کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے بھائی جو چیلنجز جو ہیں نا وہ کوئی بھی نہیں ہے نئے چیف جسٹس آہ پاکستان کے لیے یہ تو جسٹس یا آیا افریدی چیف جسٹس بن گئے اگر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنتے اگر جسٹس منیب اختر چیف جسٹس بنتے تو ان کا حال بھی یہی ہوتا کہ اب جو جسٹس یا آیا افریدی صاحب کا ہوگا یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کا جو عہدہ ہے وہ برطانیہ کے اس شہنشاہ اس بادشاہ کی مانگ ہے جس میں وہ اکثر ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ راج تو کرتا ہے مگر حکومت نہیں کرتا اور اب اس ایسے بادشاہ کے سر پر جو ہے سلطان کا تاج ہوتا ہے لیکن وہ کوئی حکمرانی نہیں کر سکتا حکومت نہیں کر سکتا اور یہی حالت موجودہ جو چھپیسویں آئینی ترامین کی گئی ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی حالت موجودہ حکومت میں کر دی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف چیف جسٹس کی عہدے کی تائناتی کا پراسس جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری کمیٹی میں کے تحت اب ان کی تائناتی ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ اب جو پہلے جو ایک ترامین تھی کہ وفا کی حکومت جو ہے ایک وفا کی عدالت بنہ رہی تھی اور سپریم کورٹ کے متوازی ایک وفا کی حکومت خیر وہ تو وفا کی جو آئینی عدالت وہ تو نہ بن سکی کیونکہ اس پر مولانا فضل ریمان صاحب نے مقالفت کی تھی جو ہے یہ کی چیف اور پٹی آئین نے مقالفت کی تھی وہ تو حکومت نے ڈراف کر دیا لیکن اس کے بعد جو ایک آئینی بینچ کا جو ہے وہ اس آئینی ترامین میں شامل کر دیا ہے اب وہ آئینی بینچ وہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ایک جوڈیشن کمیشن کے تحت وہ آئینی بینچ جو ہے وہ مقرر ہوں گے سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ میں جو ہے بینچز وہ جوڈیشن کمیشن کرے گا اور جوڈیشن کمیشن بھی جو ہے اس میں تقریباً حکومت کے ساتھ آڑ بندے شامل ہوں گے وہ کیسے کہ پارلیمنٹ سے چار بندے یعنی دو اپوزیشن سے اور دو ٹریزیری بینچز سے اس طرح اٹانی جنرل اور وفاقی وزیر قانون اور پاکستان فریق انصاف سوری پاکستان بارکونسل کا ایک مماندہ اور پھر چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اور سینر ترین جنر یعنی اب حکومت کے تو ایک چیس ساتھ بندے یہ ہوگے اور پھر سپریم کورٹ میں جو ججز جو حکومت جس طرح چاہے گی اس جوڈیشن کمیشن کے تحت اپنے مرضی کے جو وہ بینچز لگائیں گے اپنے مرضی کے ججز لگائیں گے تو لہٰذا اس میں پھر چیف جسٹس آف پاکستان کے رول کا کیا ہوا ان کا اختیار کیا ہوگا اور یہ جو آئینی ترامین کی گئی ہے چھوڈیسوی آئینی ترامین یہ جتنے بھی جو آئینی جو بینچ جتنے بھی کیسز سنے گا وہ کون سے کیسز ہوں گے وہ وہی کیسز ہوں گے کہ اگر حکومت کے خلاف کور پیٹیشن آتی ہے حکومت کی کارکردل کے حوالے سے ہے حکومت کے اقدامات وہ ایسی نوعیت کے کیسز وہ سنے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو کہ بنیادی حکومت کے حوالے سے جتنے بھی کیسزیں وہ سنے گا اور یہ جو آہ آدالٹی یہ جو آہ کانسٹیوشن بینچ ہوگا یہ اگر کوئی بھی فیصلہ سادر کرے تو اس کو کسی کوٹ آف لا کسی عدالت کی فورم میں اس کو چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا آہ حکومت نے ایک کنٹرول جو ہے پورے اپنے ہاتھ میں یہ کنٹرول لے لیا ہے اگر جسٹس منصوری شاہ صاحب ہوتے یا جسٹس منیبختر بچیف جسٹس بنتے تو ان کے لیے بھی یہی سیچویشن ہوتی وہی برطانیہ کے آہ بادشاہ کی مانند کہ وہ ان کا راج تو وہ کرتا ہے لیکن وہ حکومت نہیں کرتا پاورلیس ہوتا ہے پاور اب چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ اب وکلا برازی جو ہے پہلے بھی سلاپا احتجاج تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے آج بھی جو ہے باقاعدہ طور پر میرے خیال میں ملتان میں ایک بڑا کنویشن ہو رہا ہے وکلا کا اور سپریم کورڈ بارس میشن کے صادق صدر حامد خان نے گزشتہ روز سپریم کورڈ میری پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے جا رہے ہیں جو اب ایک نئی پیریک شروع کر رہے ہیں اس آئینی ترانیم کے خلاف تو دوسری جانب یہ جو حکومت کی جو اب سٹریٹیجی کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح حکومت میں ایک طویل ایک لانگ ٹرم سٹریٹیجی اپنائی ہے یہ تمام جو آئینی ترانیم کی ہیں جو بائیس ترانیم کی گئی ہیں وہ کس طرح وہ اس طرح کہ جس طرح اب جسٹس یایا افریدی صاحب جو ہیں وہ چیپ جسٹس آپ پاکستان بن گئے ہیں اب وہ وہ دو ہزار ستائیس میں وہ لیٹائر ہوں گے اب جب دو ہزار ستائیس میں وہ لیٹائر ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پان سال بعد پھر الیکشن ہونے چوبیس دو ہزار چوبیس میں عام انتخابات ہوئے تھے ہو سکتا ہے کہ دو ہزار انتیس میں پھر پان سال بعد انتخابات ہو یا حکومت اگر اس سے پہلے کوئی سیچویشن بڑھ گئی فرض کرے اگر پہلے بھی انتخابات کراتی ہی تو جب دو ہزار ستائیس کو جسٹس یایا افریدی صاحب لیٹائر ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر ایک اور چیف جسٹس کا انتخاب کریں گے اور جو بھی سیچویشن ہوگی جو بھی اس کو چیلنج کیا جائے گا کنٹرول ٹوٹلی حکومت کے پاس ہوگا ساتھ ہی ساتھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ چیلنجز چیلنجز بھائی چیلنجز کوئی بھی نہیں ہے جسٹس یایا افریدی کے لیے صاحب کے لیے کوئی چیلنجز نہیں ہے پہلے جو ایک اختیار تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملات آتے تو اکثر فل کوٹ کا مطالبہ کی جاتا ہے کہ اس پر فل کوٹ تشکین جائے آئین کی انٹرپیٹیشن کے لیے کوئی بڑا اہم نقطہ ہے تو اس کے لیے فل کوٹ تب وہ فل کوٹ بھی چیف جسٹس صاحب بھی بنا سکتے کیونکہ کنٹرول سارا حکومت کے پاس آگیا ہے تو لہٰذا یہ کہنا کہ جسٹس یا افریدی کے پاس کون کون سے چیلنجز ہیں کوئی چیلنجز نہیں ہیں حکومت نے باقاعدہ طور پر ایک بڑا کیا ہے اور یہ تمام جو ترامیم کی ہیں لیکن باہرحال پاکستان ہے اس کا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا حالات تبدیل ہو سکتے ہیں حکومت اور ساتھ ساتھ جو مقلع ہیں وہ باقاعدہ صرافہ احتجاج ہیں باقاعدہ جو انٹرنیشنل جورس فیمیشن نے بھی گنشتہ روز ایک رپورٹ جاری کیا ہے انہوں نے بھی ان تمام ترامیم کو آہین سے مقصادم کراتے ہوئے فنڈیمیلٹل رائیڈز کے خلاف کرا دیا ہے پورے انٹرنیشنل سطح پر ان ترامیم کے وجہ سے یہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے لیکن کیا کہا جا سکتا ہے کہ اب ترامیم کی گئی ہے ایک اختیار ہے ان کے پاس اور جو یہ ترامیم کی گئی اور جس طرح آئین کے ساتھ کلوار کیا گیا ہے جس طرح آئین کے بنیادی ڈانچے کو تبدیل کیا گیا ہے چیف جسدہ پاکستان کی تحیناتی کے پروسس کو چینج کیا گیا ہے اور مقدمات کے سماعت کے لیے جو کتوسی جو آہ کنسٹیوشن بنچ بنایا جا رہا ہے آج بھی آہ جسٹس آہ منصور علی شاہ صاحب جو کہ چیف جسدہ پاکستان کے کوٹ روم نمبر ون میں آج بیٹھے تھے کیونکہ گزشتہ روز دو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں کل وہ آبیلیبل ہوں گے دو دن وہ چیمبر ورک کرنے کیونکہ کچھ ججمنٹ ہیں شاید انہوں نے وہ کمپلیٹ کرنی ہے ان کے فیصلے لکھنے ہیں تو آج کل اور آج جسٹس منصور علی شاہ بنچ نمبر ون میں بیٹھا ہوئے تھے ہمارے دوست گئے تھے انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کچھ ایسے کیس ملتوی کر دی ہیں جو ایسے جو جو کنسٹیوشن بنچ کے حوالے سے تھا انہوں نے کہا تھا کہ جناب اب تو یہ ترامیم آگئی ہے تو لہٰذا یہ کنسٹیوشن بنچ سنے گا اس طرح جسٹس مولی بختر کے بنچ میں بھی آج بہت سارے کیسز جو ہے وہ ملتوی کر دیے گئے ہیں ایجنڈ کر دیے گئے کہ یہ اور یہی کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیسز جو ہے کنسٹیوشن بنچ میں جائیں لہذا وہ ایجنڈ کر دیے گئے تو اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اب کون سے کیسز جو ہیں وہ جنرل بنچ سنے گا اور کون سے بنچ جو ہیں لیکن جو اہم نوعیت کے معاملات ہیں وہ ظاہر ہے حکومت میں اپنی کنٹرولنگ مشین جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے اور اب بظائر بظائر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا آہ باوجود اس کے کہ ملکی آہ وقلہ برادری وہ سرا پہ اتجاج ہیں اتجاج کر رہے ہیں تو ٹیسٹ ڈیمونٹریشن یا مطلب کرونشنز منقل کر رہے ہیں کہ اس کو اور دوسری بات یہ اہم بات جو ہے کہ اب کل ہی اس آئینی ترامین کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ اس کو کل ادم کرا دیا جائے کیونکہ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے آئین کی آدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے اب اس طرح کے لاتعداد پیٹیشنی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں جمع ہوں گی لیکن ہوگا کیا کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر سپریم کورٹ میں یہ آئینی درخواستیں آتی تو سپریم کورٹ گورنمنٹ میں پھر وہی کچھ اسی کرسٹیٹوشن بینچ کے سامنے یہ کیسز لگانے ہوں گے اپنے مرضی کے ججز اس میں جو بیٹے ہوئے تو وہ اس کو ڈسمس کریں گے اللہ اللہ خیر صدا so there is no way out right now اس موجودہ تناظر میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا پاکستان ہے آلہ تبدیل ہو بھی سکتے لیکن اس کو گھر میں سمک کروں تو کچھ باقی نہیں رہا اور حکومت جو ہے اپنے مقصد میں برپور طور پر کامیاب ہو گئی ہے جس طرح میں نے کہا کہ لانگ سٹرم سٹریٹیجی جو انہوں نے اپنائی ہے فیلال اس کو جو ہے ان کا قابل تحسین ہے ان کو داد دی جا سکتی ہے کہ ایک ایسے آہ انہوں نے ایک سٹریٹیجی بنائی کی تمام تر زادیہ جو ہے تمام تر ایوی نیوز جو ہے وہ انہوں نے کلوز کر دیئے تو ایک نئے ویلاغ کے ساتھ دوبارہ کے سامنے آزمزہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ پاکستان زندہ وار